اسلام علیکم دوستو انشاءاللہ امید ہے کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے میرا نام امیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یو اے ایبریتنگ پیارے دوستو مطروں سجنوں بیلیوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفرمیٹیو ہے اور آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ گھاڑی کے ٹائرز میں ائر پریشر کتنا ہونا چاہیے میں نے اپنے چینل پہ ایک سوزوکی آلٹو کے ٹائرز کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے کمنٹ سیکشن میں اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ گھاڑی کے ٹائرز میں ائر پریشر کتنا ہونا چاہیے تو جو گھاڑی کے چاروں ٹائر ہیں نا ان کے اندر ہر ایک ٹائر کے اندر جو ائر پریشر ہے وہ 30 پاؤنڈ یا 30 پی ایس آئی جو بھی آپ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے اکثر میں نے جو ہے نا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو پنچر والی دکان ہے پنچر شاپ ادھر سے جب آپ گھاڑی کا ٹائر میں ہوا بھرواتے ہیں نا تو وہ ٹائروں والا جو ہے وہ آپ کو یہ بات کرتا ہے کہ جی اگلے ٹائر میں اٹھائیس اور پچھلے ٹائروں میں جو ہے نا وہ 30 کروال ہیں تو اس میٹ کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی جبکہ چاروں ٹائروں کے اندر جو ہوا کا پریشر ہے نا وہ ایکول ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور گاڑی کے جو ٹائر ہیں نا ان کے اندر جو ہوا کا پریشر ہے یہ بھی آپ کی گاڑی کی جو فیول ایوریج ہے نا اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تو جو ہمارے پاکستان میں عمومن گاڑی ہیں ہونڈا ٹیوٹا چنگان یا سزوکی کی دوسری گاڑی ہیں آلٹو کے علاوہ ان ساری گاڑیوں کے اندر جو ٹائر میں ائر پریشر ہے وہ 30 پاؤنڈ یا 30 پی ایس آئی جو ہے نا یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس سے زیادہ ہوا کا پریشر کرواتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ٹائر خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں خاص طور پر جو چائنا میڈ ٹائر ہیں نا ان کے اندر اگر ہوا کا پریشر زیادہ ہو جائے 30 سے تو یہ جو ہے وہ خراب ہونے کے چانس ٹائر جو ہے خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پیارے دوستو سزوکی آلٹو کا جو ڈرائیونگ سائٹ کا ڈور ہے نا اس پہ کمپنی نے ایک سٹکر پیسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ سٹکر دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹکر کے اوپر یہ سٹکر جو ہے اس کے اوپر کلیرلی منچن ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی کے جو ٹائر ہیں نا اگلے اور پچھلے ٹائروں میں جو آپ نے ائر پریشر رکھوانا ہے نا وہ 36 پی ایس آئی ہے 36 پاؤنڈ جو ہے نا وہ رکھوانا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹائر کا سائز بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک سو میں آپ کو نیچے ٹائر کا سائز دکھاتا ہوں ایک سو پینتالی ہے سی آر تیرہ ٹھیک ہے اب یہ کن ٹائر کے اندر آپ نے اتنا زیادہ پریشر کروانا ہے جو کمپنی گاڑی کے ساتھ جینون ٹائر لگا کے بھیج دی ہے اس میں آپ نے اتنا زیادہ ائر پریشر کروانا ہے اور جو ٹائر آپ آفٹر مارکٹ لگوائیں گے خاص طور پر چائنا میرے ٹائر جو ہیں ان کے اندر آپ نے 30 پاؤنڈ یا 30 پی ایس آئی سے زیادہ ائر پریشر نہیں کروانا اگر آپ کرواتے ہیں نا تو آپ کی گاڑی کا ٹائر خراب ہو سکتا ہے میں یہ تجربہ کر چکا ہوں اور اسی تجربہ کرنے سے میں اپنی گاڑی کا ایک ٹائر خراب کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ آفٹر مارکٹ ٹائر کے اندر اتنا زیادہ ائر پریشر کروائیں گے تو آپ کی گاڑی کے ٹائر کے اندر جو سٹیل وائر ہوتی ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں ٹائر کے اندر ببل بن سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹائر جو ہے نا آپ کا وہ ویسٹ ہو سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے میں نے جو آفٹر مارکٹ ٹائر اپنی گاڑی میں لگوائے ہیں ان کا سائز ہے وان سکسٹی فائیو سیونٹی آر تھرٹین اور یہ بیسٹ آفٹر مارکٹ ٹائر ہیں جو کہ فیول ایوریج کو بلکل بھی ڈسٹرب نہیں کرتے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس جگہ پہ وہ ٹائر لگا ہوا تھا آفٹر مارکٹ جس میں میں نے تھرٹی سکس پاؤنڈ ہواہا بھروا دی تھی اور وہ ٹائر جو ہے نا وہ میں نے خراب کر دیا تو یہ میرے پاس ایک سپیر ٹائر پڑا ہوا تھا جو کہ اس کا کمپنی نے جو اریجنل ساتھ لگا آکے بھیجا تھا تو اس کا سائز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وان فورٹی فائیو ایٹی آر تھرٹین ٹھیک ہے یہ ٹائر پھر میرے پاس سپیر تھا جو میں نے یوز کیا اور جو آفٹر مارکٹ ٹائر میں نے لگایا اس کا بھی میں سائز آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب وان سکسٹی فائیو سیونٹی آر تھرٹین تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ انفرمیٹیو ہوگی میرے چینل کو لائک کریں ویڈیوز کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ